موسیقی ختم ہوتا نظر نہیں آرہا ہم لوگوں کی ڈگری ہم لوگوں کو دی جائے جس طرح ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے ہماری ڈگری فور یئرز کی ہو گئی ہے جو ٹو یئرز کی تھی اور نا یونی والے ہم لوگوں کی سننے اور پیپرز کا بھی انہوں نے کہا کہ ٹو ڈیز میں میڈ کے ہوں گے پھر فائنل کے سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ ریسپونسویلیٹی بھی نہیں لے رہے کہ ہم لوگوں کو پاس کریں گے یا نہیں پیپر میں تاخیر کی جارہی ہے یا آپ کے ایکزامس ہی نکل لے رہے ہیں پیپرز میں تاخیر بھی کی جارہی ہے پیپر میں تاخیر کی وجہ بھی بتائی جارہے ہیں اور یہاں پر خواتین موجود ہیں ان سے بات کریں گے سٹوڈنٹ موجود ہیں کیا کہیں گے آج کے لئے انہیں چاہیے کہ ہمیں پرموڈ کر دینا چاہیے یا پھر آن لائن لیکچرز لیے نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پیپرز دیں گے ایک ہفتے میں میٹ لے رہے ہیں ایک ہفتے میں فائنل لے رہے ہیں کہ آپ بچے کیا اوپر سے اتر گئے آئے ہیں کہ پڑھ لیں گے سارا کچھ کر لیں گے بلکل یہاں پر سٹوڈنٹ بہت زیادہ غصے میں ٹھہرے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ہم اور یہ بتا رہے ہیں اپنے مسائل پر کیا کہیں گے آج کے لئے ہمیں پرموڈ کیا جائے پرموڈ کیا جائے آپ کیا کہیں گے ہم بھی یہ چاہتے ہیں میں پرموڈ کیا جائے انصاف دیا جائے بلکل پرموڈ کیا جائے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں اور یہاں پر گلز بھی موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیمروڈ دکھا سکتے ہیں یونیورسٹی چوق پر بہت بڑا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے ان سے باتشت کریں گے بھائی کیا کہیں گے آج یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے یونیورسٹی کے اس لیے ہمی اتجاج کریں یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے حالے پر لے لیا ہمارے پر نہیں لیے اور ہمارے ایکزیم بھی لیٹا ہے اس لیے ہماری فیز بھی انہیں بدھا دیا بالکل فیز زیادہ کر دیا یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں چاروں طرف سے جو ہے روڈ کو بلاک کر دیا گیا جیسے کہ میرا کیمروڈ دکھا سکتے ہیں کہ پورا روڈ جو جام ہو چکے ہیں یہاں پر یونیورسٹی چوک کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کی وجہ جو ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں ہاں پر موجود سٹوڈنٹ سے بھائی کیا کہیں گے آج سر ہمارے ان سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جو کالوجیز والے ایکسٹر فیسز ہم سے لے جا رہی ہیں ہمارا جو سر اسلامی یونیورسٹی باولپور جو ہے اس نے ایفیلیٹڈ کالوجیز کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا ہے اور سیکنڈ ٹنگ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے جو لڑکے تھے ان کے ایکزامز ڈیٹھ سال میں ختم ہو گئے تھے سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے سر تفصیل یہ ہے کہ ہم آئیو بی کے سٹوڈنٹ ہیں ایفیلیٹڈ کالوج کے اور ہم ٹونٹی سیونٹین سیشن سے ہیں ہمارا سیشن پاس آؤٹ ہونا ٹونٹی نائنٹین میں اس سیشن کے ساتھ آئیو بی کے جتنے سٹوڈنٹ سے وہ چار سیشن پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ہمارے سپرنگ سے ہم سپرنگ 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 سپرن لیں گے آپ لوگوں کے پیپر ہم کیا کریں ایک ہفتے کے انہوں نے پیپر لینے ہے تین دن کے اندر یہ میڈ لیں گے دو دو پیپر ایک دن میں اور تین دن کے اندر فائنل لے لیں گے ایک ہفتے کے اندر میڈ اور فائنل کلیئر اور اس آپ کا کافی بڑا نظر آ رہا ہے یہ کب تک چلے گا اور کیسے کیا لائے جب تک ہماری باتیں نہیں مانتے تب تک احتیاط چلے گا ٹھیک ہے اور ہمیں دو سال کی ایج ریسیشن چاہیے ہمیں پرموشن چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پیپر لے رہے ہیں اس کے چار مہینے تک ان کا ریزلٹ نہیں آنا اور اس کے علاوہ ہماری ڈی ایم سی ہمارا جو ڈی ایم سی وہ بھی نہیں آنا پروجیکٹ کی فیس تھی چار ہزار انہوں نے رننگ سیشن کے اندر ہر کوئی رول ہی نہیں ہے رننگ سیشن کے اندر انہوں نے دس ہزار فیس کر دی ہے جو سٹوڈل تھی غریب ہے وہ کہاں سے بیسے دے گا ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کیسے انہوں رننگ سیشن کے اندر انگریز کر کے سکتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کیسے انگریز کر دی ہے اور یہ اپنی بات کو منوانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم نے بات نہیں کرنا یہ کیا بات ہوئی ہم نے اپنے چیئرمنز کو ہم نے پرنسپلز کو بھیجا ان کے پاس انہوں نے ہماری ساری باتیں سامنے رکھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئی بات نہیں مان سکتے وجہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو ساری چیزوں کے لئے پے کر رہے ہیں ہم نے ان کو ابھی ہمارا ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں ہمارا آدھا سال اور لگ جانا ہے ہمیں کسیس کا فائدہ ہے ایم سی ایس دو سال کی ڈگری ہے ہم چار سال میں ڈگری کر رہے ہیں میں کیا فائدہ آیا جی سر یہاں پر ہم اپنے سٹرائک سٹرائک کی ہوئے ہم ہمارا ایم سے جو نا وہ تین سال ہمارے ضائع کر دی ہیں ابھی یہ پانچے میں نے ہمارے اور لے کر جانے والے ہیں ہم یہاں پر تب تک سٹرائک کریں گے جب تک یہاں پر وی سی نہیں آ جاتا یہاں پر وی سی آئے گا ہم ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے جب تک وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے ہم یہاں سے نہیں ہلنے والے بلکل ڈیمانڈ جب تک پوری نہیں ہوگی تو یہاں پر احتجاج نہیں ختم کیا جائے گا بہاولپور سے ایک بار پھر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ بہاولپور یونیورسٹی چوک کے پاس یہاں پر بہت بڑا احتجاج کیا جارہا ہے سٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پر کھلے کے ہاتھ اٹھا کے نکل آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ موجود ہیں چاروں طرف روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے جیسے کہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر طرف ٹریفک کو جام کر دیا گیا ہے جس کی جیسے تمام ٹریفک جام ہو گئی ہے اور اپنی جگہ پر ٹھہر گئی ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ جب تک آہ وائس چانسلر یہاں پر نہیں آئیں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور یہ تب تک ہم کرتے رہیں گے اس احتجاج میں خواتین بھی موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں گرز بھی موجود ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو سال ضائع کر دیا گئے ہیں اور یہاں پر تعلیمی میار کا آہ فقدان نظر آ رہا ہے اسی کی روکتام کے لیے یہاں پر جو یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج میں یہی بتایا جا رہا کہ ہمیں جو تین سال ضائع کر دیا گئے اور ہماری فیسیز بھی بڑھا دی گئی ہیں تو ہمارا کیا یہاں پر آہ زمداری کون لے گا جب تک بھی سی نہیں آئے گا تو اس کو ہم احتجاج کو بند نہیں کریں گے جی